بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا تھوڑا تھوڑا گلہ خراب ہے طبیعت پچھلے دلوں خراب رہی بہت زیادہ نزلہ زکام یہ سب چلتا رہا بخار کے ساتھ اور اب الحمدللہ کافی بہتر ہوں تو آپ سب کی دعائیں ہیں آج آپ کے لئے ریسپی بھی لے کے آگئی ہوں چکن کی یخنی موسم کے حساب سے اور بہت ہلدی بھی ہوتی ہے بہت مزیدار بھی بنتی ہے اسے ضرور بنائیں سردی کے موسم میں صحت بند رہیں تو باتیں کرتے ہیں بند اور کام کرتے ہیں شروع اس سے پہلے کہ ہم اس ریسپی کو سٹارٹ کریں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائے میرے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن بیل کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو محبت پر مل سکیں تو آئیے جھٹ پٹ سے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چکن کی یخنی منانے کے لئے یہاں پر میں نے چکن لیے تقریباً چار سو گرام اور چکن وید بونز لیں وہ زیادہ بیسٹ ریزلٹ دیتی ہے یہ یخنی کا تو اس کے علاوہ ہمیں چاہیے یہاں کالی مرچ لیے میں نے ایک چھوٹا چمچ دارچینی دو سٹکس لانگ جو ہے چار سے پانچ ادت ایک چھوٹی پیاس موٹی بوٹی کٹی ہوئی حلدی ایک چھوٹا چمچ کٹا ہوا دھنیا ایک چھوٹا چمچ نمک خز بھی ضرورت لسن کی جوے لیے چھے چھے ادت اور چھوٹا ٹکڑا ادھرک کا لیا ہے تو یہ تمام چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی کڑھائی کو چولے پر رکھ دیا ہے اس میں ایٹ کریں گے دیسی گھی آپ مکھن بھی ایٹ کر سکتے ہیں دیسی گھی کی جگہ یہ اس لیے ایٹ کر رہی ہوں بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے آپ کے پاس نہیں تو آپ نارمل گھی بھی یوز کر سکتے ہیں گھی میلٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی چکن اور چکن کو ہم نے ہلکا سا کک کرنا ہے کلر بدلنے تک تاکہ اس کا کچھا پن نکل جائے اور اچھی سی یہ گھی میں کک ہو جائے اس کا فیور اور زائے کا بہت اچھا آ جاتا ہے چکن کا کلر بدل چکا ہے اب اس سٹیچ پہ ہم ایٹ کریں گے پانی اور پانی آپ دیر دو لیٹر یا جتنا بھی آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں جس میں اچھے سے چکن جو ہے وہ گل جائے اور مسالے بھی جو اس میں ہم ایٹ کریں گے وہ اچھے سے پک جائے پانی میں ہلکا ہلکا بوائل آنا شروع ہو گیا اب میں اس میں یہ تمام چیزیں ایٹ کر دوں گی پیاس لسن ادرک کالی میش دارچینی اور لاؤں یہ تمام چیزیں اس میں ایٹ کر دیں گے اس کے علاوہ بس میں جائے گا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ایٹ کریں اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہلدی اور کھٹا ہوا دھنیا ان تمام چیزوں کو ایٹ کر لیں گے اور مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کریں گے اور تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھی سی یقنی تیار ہو جائے 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں چکن کے ساتھ تمام چیزیں اچھے سے گل چکی ہیں اور اب ہم اس سے سرف کریں گے اور سب سے پہلے سرف کرنے سے پہلے ہم اس کو چھان لیں گے یقنی کو اور چھاننے کے بعد اس میں سے بوٹک کو الگ کر لیں گے اور پھر اس طریقے سے ہم اس کو سرف کریں گے چکن کی اخنی تیار ہے اور اسے میں نے اچھے سے چھان لیا تھا اب میں اسے باؤلج میں سرف کر رہی ہوں آپ کو اگر میری ایسپی اچھی لگے تو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کومیٹ کیجئے گا اس سردی کے موسم میں اس ریسپی کو ضرور ٹائک کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اگلی ویڈیو میں چلت اللہ پھر حاضر ہوں گے دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی